موسیقی جن کے والدین ان کے سر پر سلامت ہے اور ہمیشہ ان کو اللہ پک صحت دے اور خوشیاں دے اپنے بچوں کی خاص طور پر اپنے زندگی کو سیکریفائز کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور اسی لیے میں کہتے ہوں کہ جب آپ لوگوں کی باری آتی ہے تو زرا تکلیف اٹھا لیا کریں آپ لوگ بھی کیونکہ وہ صرف آپ کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں اچھا جی بات افکورس میں ایک موٹیویشنل میسیج تو شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑے سے ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے ایکٹیویٹیز لائک تو اس کا ایک چھوٹا سا میسیج آپ کو دیتی ہوں اور یوٹ ایکٹیو ہو جائے اور یہ بڑی ایک گوڈ اپورچنیٹی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی ایڈوکیشن لیول پر کوئی اپورچنیٹی ملے تو ہمیں اس سے ضرور اچیف کرنا چاہیے تو میں css corner پاکستان میں پہلا اور وائد وہ ادارہ ہے جو آن لائن ایڈوکیشن سسٹم آپ کو دے رہا ہے ایزی ایسٹ ہے کبھی کبھی آپ لوگ کہیں جانے ہی پاتے اور کنونس پروبلم ہوتی ہے لیکن آپ گھر میں بیٹے بیٹے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو css corner پاکستان میں آپ کو آن لائن ایڈوکیشن پروائیٹ کر رہا ہے اور css corner جو ہے free classes آپ کو یہ بہت اچھی بات ہے free classes کا جو انہوں نے کات کیا ہے اس کی ریجیسٹریشن جاری ہے اور آپ فوراں اس سے فائدہ اٹھائیں اور 22 اگست کو یہ جو ہے کلاسز سٹارڈ ہو رہی ہیں آپ چاہیں تو آپ داریک بھی جا سکتے ہیں اور ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ جب پاکستان میں کوئی ایسی کابش کرتا ہے تو ہمیں اسے اپشیٹ کرنا چاہیے اور یہ لانچنگ سرمانی 22 اگست پیر شام پانچ بجے مرکز اسلامی لائبریری آرشہ منزل میں منقض کی جا رہی ہے اور میں ایک اور بات کوں گی اسپیشلی تلہ سلیم کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جو انہیں css corner کو لیٹ کر رہے اور تمام لوگوں کو یوت کو اسپیشلی free education پروائیٹ کر رہے let's see یہ آپ کے لیے event activity اور یہ ایک education activity ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اور اس سے benefit حاصل کریں let's see اور next پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں مارے لیے بہت inspiration ہے بہت زیادہ ہم لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ دنیا سے پھر چلے جاتے ہیں تو اس میں نیرہ نور مجھے ویسے بہت اچھی لگتی تھی اور اچھی لگتی ہیں وہ ان کی آواز واقعی میں بلبلے پاکستان ان کو ہم کہتے ہیں اور ان کی آواز واقعی میں بہت خوبصورت سرولی میٹھی ہے اور اللہ پاک ان کو غریر رحمت کرے اور وہ اس دنیا سے ابھی جا چکی ہیں اور کل میں نیوز میں دیکھ رہی تھی ڈیفرنٹ چینلز اس کو بتا رہے تھے ستر سال انہوں نے پاکستان میں اپنی خوبصورت آواز کا فلموں میں سٹیج پہ پی ٹی وی میں ڈراموں میں اور بہت سارے پروگرامز میں اپنی آواز کا جادو جگایا بلکہ ملی نغموں میں بھی اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا ان کے بڑے پیارے پیارے سانگ تھے اور آئینہ فلم کے بڑے اچھے تھے اور میں جو ایک دو گانے تو انہوں کے روٹے ہو تو تم کو کیسے مناؤں پیا بولونا اور بہت سارے ایسے سانگز ہیں ملی نغمے بھی ان کے ہیں اور ایک تو بڑا پیارا ملی نغمہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہے جیسے ہی میرے ذہن میں آگا میں ضرور گنگناؤں گی کیونکہ ہمارے خوبصورت آواز جو پاکستان میں سریلی نغموں کا سر بکھیرتی دیں وہ اب دنیا میں نہیں ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ہیرے سٹارز نگینے موجود ہیں اور کچھ دنیا سے چلے گئے لیکن ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور ان کو اپنی دعاوں میں محبتوں میں یاد رکھیں ہم چلتے ہیں میں میسیج کی بات کر رہی تھی ابھی تو میں نے آپ کو ایک موٹیویشنل ایک انوٹیشن بتایا پھر میں نے بات کی نیرہ نور کی ہمیں ایک دوسرے کو پاکستان میں رہ کے ایک دوسرے کو ابلائج بھی کرنا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے بات میں کروں گی پیرنٹس کی اور کل ایک بڑی پیاری ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہو رہی تھی ویڈیو اس کو بھی میں نے دیکھا لیکن کچھ ہوسٹ بھی بڑے خوبصورت انداز میں ماں کو جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں مجھے اچھا لگا جب اس نے کہا کہ ہمیشہ ایک کونے میں پڑی رہتی ہے ہم اسے روز دیکھتے ہیں وہ ہے ماں اب ہم کونے میں پڑی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا جو صبح ایک سائیکل چلتا ہے صبح اٹھنا اور اس میں اچھا صبح اٹھنا انہوں نے اور پھر وہی بچوں کو ناشتہ دینا ہزبینڈ کو کپڑے دینا وہ روزانہ ایک سائیکل کی طرح ایک مشین کی طرح ورکنگ کرتی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہمیں نظر آتی ہے اور جب ہم یہ کہہ دیں کہ امی آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے ارے واقعی میں اس کو کچھ نہیں پتا جب آپ ایک لو تھڑا سے تھے چھوٹے سے تھے اور اس نے اپنے سینے سے آپ کو سردی سے بچایا گرمی میں آپ کو پنکھا جلایا جب لائٹ چھیلی گئی اس نے کئی کئی گھنٹے آپ کو پنکھا چلایا جب آپ کھا نہیں سکتے تھے تو اس نے چبا چبا کے آپ کو دیا جب اسے خود بھوگ لگتی تھی تو اس وقت آپ گندے ہو جاتے تھی تو پہلے وہ جا کے آپ کو صاف کرتی تھی پھر کھانا کھاتی تھی جب آپ کو بھوگ لگتی تھی تو وہ پہلے آپ کو فیڈ کرتی تھی لیکن پھر جب ہم کہتے ہیں امیہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا تو میں کہتے ہوں شاید واقعی میں آپ صحیح کہتے ہوں اسے واقعی میں دنیا کا نہیں پتہ اسے صرف آپ کا پتہ ہے اپنے بچوں کا پتہ ہے اسے دنیا کا نہیں پتہ اور ایک دن جس کو روزانہ ہم دیکھتے ہیں پھر آپ طرح جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہے اور جب اس اسٹیچ پہ آپ آتے ہونا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پھر وہ نہیں آتی پھر ہم صرف دعا کر سکتے تو قدر کریں اور اس باپ کی بھی جو آپ کے لیے محنت وہ شکت کرتا ہے اس کے اپنے کپڑے گندے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو اچھے کپڑے دلانے کیلئے محنت کرتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے بچے نے آج کہیں شاید پیزا مانگ لیا ہوگا مجھ سے ایسا ہوتا ہے نا وہ پیزا مانگ لیتے ہیں یا کچھ تو وہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا اس نے ایک ریکویسٹ کر لی یا مجھ سے فرمائش کر لی تو میں کیسے پوری کروں تو وہ ایکسرا کام کرتا ہے ابھی دیکھا پارٹ ٹائم باپ ماں باپ کو کام کرتے ہوئے اکثر خواتین بھی فیکٹریز میں جاتی ہیں تو یہ ایکسرا کام کیا ہوتا ہے اوور ٹائم کیا ہوتا ہے شاہد آپ سمجھ جائیں اور سمل جائیں سو بار سوچا کریں اپنے پیرنٹس کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اتنی بار سمجھاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ سے گھر نہیں چلتا آپ کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے سو بار سوچا کریں لیٹس سی میں شاہد بہت زیادہ آگے نکل جاؤں اس لئے تھوڑا پیچھے آ جاتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میری بہت ساری باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن میں جب میرے رب نے ان کی اتنی ماں باپ کی وقت بڑھا دیئے کہ ان کے آگے اوف نہ کریں اور میری ماں کے نیچے پوری دنیا کی خوبصورت جو جس کے لیے ہم اتنی عبادت کرتے اتنی محنت کرتے ہیں اس جنت کے لیے کتنے طلبگار ہوتے ہیں اگر اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو وہ جنت پوری اٹھا کے اللہ باگ نے ماں کے قدموں میں ڈال دی اب کیا کرو گے جس نے میرے رب نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھنا ہی حج کے سواب کے برابر ہے تو میں اب کیا کروں اس کو جس کو ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کعبر شریف کو اس کو اللہ پاک نے اس سے ملا دیا سمجھنے والی بات ہے سمجھنے والی لیٹس سی اپنے ماں باپ سے بہت پیار کریں اور ایک ایک پل ان کے ساتھ وقت سپینٹ کرنے کی کوشش کریں ایک تو یہ شیطانی چرچہ آگیا موبائل جو ہے نا وہ وہ ہمیں نا وہ کہیں پر بھی ہمیں اس نے چھوڑا نہیں اپنوں سے دور کر دیا دوستوں سے دور کر دیا پہلے جو ہوتے تھے گوسپ کرتی تھے ہمیں ایک جو سے شیئر کرتی تھے پتہ چلتا تھا اس کو یہ پابلم ہے اس کو یہ تھوڑا فیل ہو جاتا تھا اب وہ فیلنگ اس نے بلکل ختم کر دی ہے کوشش کریں یوز کریں ایسا بزنس پوائنٹ او ویو سے لیکن اپنوں کے لیے ٹائم نکالے ٹھیک ہے لیٹس یہ ہے میسج اور میری پیاری پیاری باتیں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ بہت پیارے ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں آج ہم بات کریں گے کیونکہ بچوں پیرنٹس کی بات کی تو بچوں کی بات کر لوں اور آج کا ٹاپک بھی ہمارے بچوں کے لیے ماں بہت بہت پریشان ہوتے کیونکہ بھی یہ بارشوں کا سیزن جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا ڈائریا ملیریا بہت ہے میں بھی کہیں سمٹائم ہم کچن میں کہیں پانی کھڑا ہو جائے وہاں پہ بھی مچھر ہو جاتے ہیں اور اگر وہ آپ کو کاٹ جائیں تو آپ کی بلڈ میں شامل ہو جائیں گے بلڈ ایک ایسی چیزیں جہاں آپ کو اس نے کاٹا بے شک پاؤں گوٹے ہی پہ لیکن پورا باڈی آپ کا گرم ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں وہ آپ کو ملیریا کا بخار کا ایفریکٹر تو آپ کو سردی لگنے لگتی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو یہ ساری چیزیں چھوٹا ماسوم بچہ تو بول ہی نہیں سکتا اگر دو سال کے بچے کو مچھر کاٹ جائے وہ کیا بتائے گا بڑا تو بتا دے گا تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور ہماری درمائن موجود ہے بہت ہی سینئر ڈیفرنٹ ماشا اللہ چینلز پہ بھی اپنی ٹیلنٹ کو اپنی باتوں سے لوگوں کو تو یہاں پر حکیم رضا الٰہی صاحب موجود ہے اسلام علیکم رکھ سب سن رہے تھے میری باتیں سن رہے تھے آپ کی باتیں ماشا اللہ بہت اچھی ایسا ہوتا ہے جی جی پیرنٹس کو مہتنا وہ نہیں کرتے ہم سمجھتے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں ہے لیٹسی صحیح بات ہے اصل میں یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر اس کے بعد بڑھاپا جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑھتی ہوئی عمر سے نہیں ہوتا تنہا ہی سے پیدا ہوتا ہے کیا بات اور ڈپریشن اور انزائیٹی یہ وقت ہوتا ہے جب بندے نے ساری عمر گزار لی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنا حتصاب کر رہا ہوتا ہے اور کافی ساری پرشبانی زندگی کے آگے ہوتی ہیں تو وہ رپیٹ چلتا رہتا ہے سانا پوچھ ان کے ذہن میں اس وقت ان کو کمپنی چاہیے خاصل سے بچوں کی اور اولی بات بات صحیح ہے موبایل نے ہمیںانی تنہا کر دیا کیا جو اس کے بعد چار افراد رہے ہیں اببہ مینہ یا اببہ مینہ باہر بیٹھی ہیں سار پر کسک اپنے چین بانڑے سب کوئی اپنے اپنے چار رہے ہیں ٹھوانے کے پاس اور پھر صبح اٹھنا ہے رات کو دیر سے سونا ہے صبح اٹھنا ہے دیوٹی ٹائی میں ٹھول ٹائی میں اور نکل جانا ہے کیسے ہیں جو بزرگ ہیں ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑا مصلہ ہے وہ یہی تنہائی کی وجہ سے ان کے اندر جو امراض ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس سے چٹچڑاپن بھی ہو جاتا ہے اور لڑائیاں بھی بہت بڑھ جاتی کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی چیزیں جو ہم ایک اپس کرتے ہیں یہ دیکھیں جو بڑھتا ہوا تناؤ ہے چہرے پہ پریشانی اندرشن تنہائی یہ جو تناؤ ہے اس کو ہائپرٹینشن کہتے ہیں بی پی کا پیدا ہونا شوگر کا پیدا ہونا سوگر کا پیدا ہونا ہاں ہارٹ بیٹ کا بڑھ جا ہر سوگر کا امن ہو جانا کیونکہ جب آپ دپرشن میں جاتے ہیں تو ایک ہرمون جیسے ہم کارٹیسول ہرمون کہتے ہیں وہ آپ کے پیٹوٹی گلینڈ سے ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ ریلیز ہونا شروع ہوگا تو اس سے بہت ساری چیزیں بڑھنا امراض جو بننے ہیں ان کے اسباب پیدا ہونا شروع جائیں اچھا ٹکسا میں نے ایک اور چیز ہے کہ ہم تو ایسے ٹاپک ہمارا ڈائریا ملہریا لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کچھ لوگ کے ایک نیچر ہوتی ہے وہ بہت شرط ہائی پر ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھا جائے تو پھر وہ یوسٹی ہو جاتے تو ان کے نیچر میں شامل ہو جاتا ہے ہاں دیکھیں یہ جو اس وقت ہم جس معاشرے میں جی رہے نا کہتے ہیں دور جدید سے برپا ہے ہر سمتی کی جان ایک تلاو ہے چہروں پہ تمانیت بھرے چہرے بدل گئے بدلی قدر احباب نے انداز سوچنے کے بدل گئے اور لیہ کروٹ تہذیب نے رسموں کے سلسلے بدل گئے آئے آئے کیا بات یہ اصل میں نفسیاتی اور جذباتی طور پہ جتنے بھی امراض ہیں جو آپ کی جسم پہ فیزیکلی طور پہ جو آپ پہ اصل انداز ہوتے ہیں وہ نفسیاتی اور جذباتی امراض ہیں اور ہر مرز کی ایک اپنی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے تو ہائپر ہونا دیکھیں اس میں بھی دو تین خواتین میں چڑچڑا پرنا عموماً جو ہے زچگی کے دلوں میں کیوں آ جاتا ہے دیکھا آپ نے عموماً زچگی کے دلوں میں زیادہ آ جاتا ہے بخار جب کسی کو ٹائی فیرڈ ہو یا ملیریا ہو بخار کے دوران چڑچڑا پرنا آ جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انرجی لیویل لو ہوتا ہے دوسرا مریض جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی ٹینشن سے گزر رہا ہوتا ہے کرب سے گزر رہا ہوتا ہے یہ تو غور رہی چیزیں جو آپ پیس انداز ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف آپ تنہا ہیں اپنے جذبات کو ہی کانٹرول کر رہے ہیں کہ اب میں نے یہ بات بیٹے کو بتانی ہے شام کو آ جائے وہ آیا اور اسلام دعا کی اور پھر جلد جلدی میں چلا گیا یا وہ اس کے فیس کی ریڈنگ کی ماں نے اس کو جورتی نہیں بھی اس سے بات کرنے کی تھکا ہوا آیا ٹینشن میں لگ رہا ہے والدائن جو ہوتے وہ بچے کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں جب بچے شام کو گھر آتا ہے تو فیس ریڈنگ کی ہے چلے صبح کر لیں گے صبح ہوئی صبح جو ہے اس نے بہگ اٹھایا اور پڑا 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 اچھا امی دعا کر لائیے وہ کر کے وہ نکل گیا بلکل ٹھیک ہے وہ صبح رات کو انہوں نے سوچا تھا صبح بات کریں گے پھر صبح کہتے ہیں چلے آج شام میں کریں گے وہ شام کو آیا میرے دوست کھڑے میں باہر میں جا رہا ہوں بس پھر چلا گیا اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کمپلیکس کی جسے ہم احساس کمتری یا احساس محرومی کہتے ہیں جس سے ہم کمپلیکس کہتے ہیں وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی پھر چڑچڑاپن ہائپو ٹینشن ہائپو ٹینشن یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آگے جا کے یہی جو سبب ہیں وہ شوگر میں یہ ٹینشن ہے شوگر میں آئیں گی شوگر میں ظاہر ہوں گی یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ دل کے امراز میں ظاہر ہوں گی اللہ ہی رحم کرے اچھا جی ہم لوگ بات کریں گے بس کوشش کریں ہپی رہا کریں اور اپنے اوپر جب آپ مسنانیج ہو جاتے ہیں پھر یہ پروبلنس شروع ہوتی ہیں اللہ پاک آپ سب کے مسئلے حل کریں جس طرح کچھرا پڑا ہے بارش کے پانی جگہ جگہ روکے میں اور سوئیپر زیوان وہ نکال نہیں رہے جھاڑوں سے پانی نکال رہے ہیں آج اب یہ مزاج ہے آپ کیا کریں اب مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو برداشت کرنا ہے اور آپ کو سنوشن نکالنا ہے مجبوری ہے جی مچھر اور مکھیاں اب بلکل نہیں مچھر اور مکھیاں ابھی ہوں گی سیزن میں بہت زیادہ باہر کی چیزوں کو کھانے سے اوائٹ کریں اکثر لوگ چنا چاہت گئے وہ سب کھا لیتے ہیں تھوڑا سا اوائٹ کریں ابھی سیزن بہت زیادہ ہمارے امیون سسٹم سٹرنگ ہو اور ہم یہ ڈائریا اور ملیریا سے بچ سکیں دیکھیں خصوصا جو بچے ہیں بچوں کے بارے میں بتا دوں جو مدر فیٹ پہ ہیں یا ابھی دودھ پی رہے ہیں اس دور سے گزر رہے ہیں اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے فیڈر لیا اور اس کے بعد بچہ لے رہا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد مکھی آئی بنمد آتی ہوئی یہاں آگے بیٹھ گئے ایسا بیٹھ گئی اور پھر وہ اوڑ گئی جب وہ اوڑ گئی بچے نے یوں زبان نکال لی وہ تو مکھی تو اوچکتی میں کلیر بزار ہوں اب وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ چلا گیا اب اس سے کیا ہوگا بچوں میں ہرے پیلے موشن ہونا بچوں میں کہہ کرنا اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں الٹی آنا بچوں کو اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ایک تو احتیاط کرنا ہے بچوں کا چھوٹے بچوں کا حصوصاً دودھ پیتے بچوں کا مچوں سے بھی محفوظ رہیں اور مکھیوں سے بھی تو مکھیوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کچھ اس طرح کا انتظام کر کے رکھیں گھر کے اندر صفائی کا انتظام کر کے رکھیں تو اس سے مکھیاں مکھیوں سے بچے رہیں گے تو بچہ جو ہے وہ آپ کا ڈائریہ سے پیٹ کے امراض سے بد حضمی سے بچوں میں یہ شکایت ہوتی رہتی ہے تو وہ محفوظ رہے گا ہاں اگر دو سال کا بچہ ڈیڑھ سال کا ہے اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو پھر اس میں آپ ایسے کریں کہ ایک دو الائچی لے لیں چھے سات پتے ہرے پودینے کے لیے لیں ایک بار پر بتائیں گا ایک الائچی ایک یا دو الائچی بڑی الائچی چھوٹی 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 سبز الائچی چھے سات پتے پودینے کے لیے اس کا کیوہ بنا لیں اس کو تھنڈا کریں نورمل ٹمپریچر پر تھنڈا کریں اور تھوڑا سا آپ اس میں گوڑیا شہد اگر دستیاب ہو نہیں ہے تو خیر ہے یہ آپ ڈاوپر میں ڈال کے یا ہاف ٹی سپون ٹی سپون کے برابر یہ دن میں دو تین بار دیں اس سے ہی ہوگا کہ بچہ کہہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہوگی اور بچے کے پیٹ میں جو بدحضی کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوگی بچہ دو سال کا بتا دو نہیں سکتا نا وہ پر چھڑیاں مار رہا ہوتا ہے نا ان سے پتہ چلنا یہ جو کیفیت ہوتی رات کو بچہ اکثر رو رہا ہوتا ہے تو بسا اوقاد اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس کیفیت کے لئے بڑا اچھا ہے دوسرا یہ کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو مکھیوں کی بھرمار ہے مکھیوں کیلئے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی یہ بہت ضروری ہے کچھ بچے ہوتے ہیں دو سال کے ان کو فیڈر دیا جاتا ہے ایک سال کا تھوڑا تھوڑا کرولنگ بھی کر رہا ہوتا ہے گر گر کے چل رہا ہوتا ہے اس کو عادت ہوتی ہے کبھی وہ لیٹ کے فیڈر پی رہا اس کو پرک کر کے پھینگے گا وہ نپل گر جاتی ہے اب وہ زمین پہ گر گئی اس کو ایسی اٹھا کر اس نے پھینگی میں اس سے نہیں معلوم کہ یہ لیٹ میں نے تو لٹایا تھا اب وہ تانگ پہ ڈنگ رہا ہے بڑا سٹائل میں پی رہا ہوتا ہے بچی میں نے دیکھی ہے اب اس کا پیٹ بڑ گیا اس نے پھینکی ہے اس کے بعد وہ فیڈر وہ گول گول گھوم رہی ہے اب وہ بچہ بڑے مجھے پی رہا ہے تو یہ جو ہے یہ فرش پہ لگنا اس کے نپل کو اور پھر وہ موں میں جانا یہ جرسیم کا سبب ہوتا ہے بالکل جرسیم کا سبب ہوتا ہے اور یہ جرسیم اس موسم میں ان کا پنپنے کا اور پھلنے پھولنے کا ٹائم ہوتا ہے بیماری یہ جو ویدر ٹھڑڑا ہوتا ہے یہ جو مونسون کا موسم ہے اس میں عموما جو ہے جرسیم پھلتے ہیں تو ان میں اچھا پھر آجاتے آپ کا اس کے بعد ہے ملیریا آپ کچھ بتا رہے تھے ہاں میں بتا رہا تھا مکھیوں کے لئے آپ ہی میری طرح گجنی ہو گئے بھول جاتے ہیں خیرے کپک سب طرح چل رہے ہیں تو مکھیوں کو بھگارے کے لئے آپ فرنائل کی ٹکھیاں بل جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا نیلامی کپڑوں میں رکھا کرتے ہیں فرنائل کی فرنائل کی چالیس پچاس روپے کی اچھی خاصی بل جاتے ہیں چھے آٹھ کو لے ان کو پیس لیں کوئی دو سو ایمل کے قریب پانی ہو اس کے اندر ڈال دیں وہ حل ہو جائیں گی اس میں دو تین لیمون ہی چھوڑ دیں دن ہو گیا اچھا اب ایسا ہوگا کہ ایک تو خوشبو آ جائے گی اس میں لیمون کی بڑی اچھی ٹھیک ہے اب آپ جہاں جہاں کچن ہے جہاں جہاں مکھیوں کا خطرہ ہے وہاں وہاں اس کا اسپریے کر دیا کریں ٹھیک ہے یا لگا دیا کریں چھڑک دیا کریں تو مکھیاں نہیں آئیں گی مکھیاں نہیں آئیں گی روزانہ کرتے رہے آپ کا کچن میں مکھیاں آئی نہیں سکتی جولتی نہیں ان کی آ جائیں اچھا میں مجھے یہ کلیر کریں بات بتائیں کہ میں نے بس خود سے ہی کیا تھا تو یہ اس کے ڈیزلٹس بتائیں کہ یہ واقعی میں ایسا ہوا ہے میں گئی تھی وہ کبرستان تو وہ مجھے بارش کو محسن تھا مچھر کٹ گیا مجھے تو میں گھر میں ہی نا تو مجھے عجیب سی وہ ایک تو ایڈی پہ کٹ گیا مچھر مجھے فیل ہوا مجھے اپنے اندرہ ہیٹ اپنے سی مجھے بخار سا محسوس ہوا یقینا مجھے بچھر نے کٹا ہے تو یہ دو بجے کے بعد مجھے مغرب کے بعد زیادہ فیل ہوا تو میں نے دو تین بار نیمبو پانی پیا تھوڑا سالکا سال کالا نمک ڈالا اور نیمبو پانی اس سے مجھے کافی فرق پڑا یقین کریں مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اس نے کٹا یا اس کو توڑ ہے اس کا کچھ نہیں معلوم لیبو جو ہے ایک تو مچھر کا توڑ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ مچھر کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں سمی اسرات جو ہوتے ہیں جو آپ کے خود میں شامل ہوتے ہیں انہی سمی اسرات کی وجہ سے گلدن توڑ بخار چکن گونیاں ملیریا یہ سب مچھر کے کارٹے سے پیدا ہونے بخار ہیں تو اس کی جو سمیات ہوتی ہے جو اس کا زہریلہ پر آپ کے بلیڈ میں ہوتا ہے وہ لیمو کے استعمال سے زائل ہو جاتا ہے اول تو ملیریا ہوگا نہیں اگر ہوتا ہے تو پھر اتنا وہ زور اثر نہیں ہوگا خطرناک قسم نہیں ہوگا بہترین ہے اگر آپ گوڑ کا پانی بنا لیں شکر کا پانی بنا کر اس میں تھوڑا لیبوڑی چھوڑ کے اور ہلکی سی کالی مرچ ایک پنچ کے برابر ڈال کر اور وہ جس طرح سکل جبین بنتے ہیں اس طرح سے اس کو ہلا کے اور وہ استعمال کریں دن میں ایک بار کیا کریں تو اس سے کافی ایک طرح سے انرجی بوسٹر بھی ہے یہ وائٹامین سی کی ایک مناسب مقدار ہے لیمن ویسے بھی آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے اور یہ خصوصاً جو مچھر کاٹنے سے آپ کے خون میں جو اس کے زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو آگے جا کے بیماری کا سبب بنتے ہیں مخار کا اس سے محفوظ رکھتا ہے ایک چیز تو یہ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو ملیریا ہو چکا ہے ان کو نوزیا فیل ہوتا ہے موں کا زائقہ بڑا کروا ہو جاتا ہے زبان پک جاتی ہے یا زبان کا کلر چینج جاتا ہے ایسی صورت میں کہ اگر آپ نے لیمو کو کٹنا ہے اور اس کو فرائیبان میں یا تاوے پر رکھیں لیکن جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف ہو ٹھلکے والا حصہ نیچے ہوگا پہندے نے اب آپ اس کو ہلکا سا دھیمی آج پہ پکایا ہے جب وہ تھوڑا سا پکنے لگے اس میں پانی وانی کچھ نہیں ڈالنا تو آپ نے ایک پنچ اس میں پنک سال ڈال دینا ہے دو تین کالی میرچ اس میں پیس کے پاورڈ کر کے ڈال دینا ہے وہ تھوڑی دیر پکیں اس کو ڈھک دیں کسی برتن سے پک جائے اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے بعد اس کو بند کر دیں پھر اس کو اتار لیں اب اس کو جو پیسٹ ہے وہ اپنے تکیہ کے پاس رکھ لیں اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو چاٹ لیا دس پدرہ میرٹ کے بعد ایک دو دفعہ اس کو چاٹ لیا اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے نہیں ایسی ایسی چاٹ کچھ کالی میرچ وغیرہ یا کالا نمک ڈالتے ہیں وہ اس میں حال ہو جاتا ہے جب پکتا ہے نا ٹھیک تو وہ پک رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہی حال ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا ہوگا کہ ایک تو بھوک اچھی لگے گی نوزیا فیل ہو رہا ہے تو وہ ہٹ جائے گا ملیریا بھی اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوگا آج ہم لوگ ناظرین کو میں بتا دوں حکیم رضا الائی صاحب موجود ہیں اور جو ہیں جتنے بھی اگر آپ کو ملیریا سے ریلیونٹ جو آج ہم کوشش کریں آپ کو بیفور یعنی ہونے سے پہلے آپ کیور ہو سکیں اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو بخار ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو فرسٹ ایٹ کے طور پر اگر زیادہ نہ بڑھے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا ٹک سب ایک اور بھی چیزیں ہیں کہ اکسر ہم زیادر بات ہے گھر میں ہوتے ہیں آپ مکھیوں کا سیز بہت ہے آم کٹ لیا کوئی فروٹ کٹ لیا کچھ کھانے کی ایسی چیز ہوئی میتھا تو جلیبیاں یا کچھ بھی بچے جن کے گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ساتھ بٹھا دیتے ہیں بچے کھاؤ بھئی اب اس پر کئی بن بناتی مکھیاں آگئی بچے بچا رہے ہیں آم کھا رہے ہیں آد گندے ہو رہے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہے بچے ان کو خیال رکھنا بالکل خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور بہتر ہے کہ مکھیاں آئیں ہی نا اپنے گھر خیال رکھیں جتنا آپ کی دسترس میں ہے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں بالکل تو اتنا کریں کہ صفائی کا خصوصاً خیال رکھیں اس موسم میں تو ویسے بھی صفائی نصف ایمان بھی ہے اور نصف صحت بھی ہے نیم کے پتے میں اکثر کچھ لوگ ٹپس دیتے ہیں کہ گھر میں مکھیاں نینگی جیسے پیاس کاٹنے کا رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ پودینہ رکھتے ہیں اس طرح کی کچھ بتاتے میں مجھے سمجھ میں نہیں یا نیم کے پتے مجھے نہیں معلوم بتا نہیں اس سے جاتا نہیں یہ ہمارے جو دھونی کرنا ہمارے سوشل ویڈیا پہ خود ساختہ جو ٹوٹکے جیسے کہ مٹاپے کے لئے بتا دیں سارے ٹوٹکے بھگ جائیں گے چل جائیں گے اس پہ اسی طرح سے لوگوں نے مختلف جو نویت ہوتی ہے جو حالات ہوتے ہیں اس کے تحت ٹوٹکے پھینکتے جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے خود پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا نیم سے مچھر کہیں نہیں جانے والا مچھر وہیں موجود رہے گا بلکو ٹھیک ہے ہاں جو مشاہدات میں جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ فرنائل کا آپ بنا لیں اس پر بہتری نے جراسی خوش بھی ہے مکھیاں بھی نہیں آئیں گی مچھر بھی کافی حد تک جو ہے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا یہ غریبوں کا نسخہ ہے بڑا سستہ سالم جس سے کام ہو رہا ہونا اس میں ہم لوگ ہیں وہ بہت اچھا خوشبودار سا بن جاتا ہے یہ یہ آپ استعمال کیا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ملیریا کی ہم بات کر رہے تھے ایک بات رہ گئی جو بڑے سیل سیٹی ہوئی وہ یہ تکھیں ملیریا میں بخار میں عموماً آپ نے دیکھا کہ ڈینگی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے پلیٹلیٹس لو ہوتے ہیں تو جس کو بھی ملیریا ہو وہ سب سے پہلے سی بی سی اپنا نازمی کرائے جس سے کمپلیٹ بلڈ کلچر کہتے ہیں یا بلڈ سی پی کہتے ہیں وہ کروائیں اس میں ڈبلیو بی سی اور پلیٹلیٹس جو ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو ملیریا ہو چکا ہے وہ اس طرح کریں کہ شہد کا پانی یعنی کہ آپ نے دو چمچ ہم اس کو بولتے ہیں جی ماع الاصل کہتے ہیں اسے عربی میں یہ شہد کا پانی کہلاتا ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی لے لیا اس میں ایک چمچ دو چمچ شہد کے ملائے اور یہ پیئیں اس سے پلیٹلیٹس اور ڈبلیو بی سی آپ کے نارمل رہیں گے دو دفعہ ایک دفعہ پی لے اس سے آپ کے کیا ہوں گے اس سے پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں آپ کے اور ڈبلیو بی سی وائٹ بلیڈ سیلز یہ گریں گے نہیں عموماً بخار میں ملیریا میں یہ گرتے ہیں اچھا بریک لیتے ہیں حکیم صاحب آپ سے ایک اور یہ جو ڈنگی اور ایک اور آئیتی بیماری جس سے چکن گونیاں پریشان کن دونیا کچھ پرہ یہ ہم لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد صرف علیہ ورمی Poli کلو لیتے ہیں گو سب صرف علیہ ورمی لیتے ہیں جس کے بھی جس کیاً بہترین ملتے ہیں رہنگ ملتے ہیں رہنگ